افتاب اقبال کی جانب سے سلطان راہی کے بارے میں دیئے گا ریمارکس پر ہم نے آپ کے سامنے حیدر سلطان کا موقف رکھا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح حیدر سلطان نے انتہائی سخت جواب دیا ہے سلطان راہی کے حوالے سے یہ معاملہ ابھی تک تھما نہیں افتاب اقبال کے جانب سے تو کوئی وضاحت یا جواب سامنے نہیں آیا لیکن انڈسٹری کے ایک اور لیجنڈ مصطفیٰ قریشی اب میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی اس معاملے پر اپنی رائے دی ہے مصطفیٰ قریشی نے حیدر سلطان کی طرح سخت جملے تو استعمال نہیں کیے البتہ افتاب اقبال کے ان ریمارکس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ حقائق سامنے رکھیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے انہوں نے سلطان راہی کی عظمت اور وقار سے متعلق کئی باتیں بتائیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ قریشی نے افتاب اقبال کے ریمارکس سے بارے میں کیا کہا سینئر صحافی زہیر احمد نے پہلے حیدر سلطان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے مصطفیٰ قریشی کا انٹرویو کیا جس میں مصطفیٰ قریشی سے افتاب اقبال کے معاملے میں رائے پوچھی گئی مصطفیٰ قریشی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ شان اور سلطان راہی دونوں الگ الگ فنکار ہیں شان پاکستان کی شان ہے جبکہ سلطان راہی انڈسٹری کا سلطان تھا اس میں کئی پلس پوائنٹس تھے جو دیگر اداکاروں کو نہیں ملے آج کی اداکاروں کو فلم کی شوٹنگ کے حوالے سے نت نئی ٹکنالوجی میسر ہے جو ان کے کام کو آسان بنا دیتی ہے جس سے انہیں محنت کم کرنا پڑتی ہے جب سلطان راہی فلم انڈسٹری میں تھے تب ٹکنالوجی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا نہ جدید کیمرے موجود تھے نہ ساؤنڈ سسٹم کا کوئی رواج تھا مگر اس کے باوجود وہ انڈسٹری کے سوپر سٹار قرار پائے اور لیجنڈ بنے مصطفیٰ قریشی نے مزید کہا کہ سلطان راہی کے دور میں کئی خوبرو اداکار موجود تھے جو اپنی خوبصورتی سے سکرین پر اپنی دھاگ بٹھانے میں کوئی سانی نہیں رکھتے تھے اس سب کے مقابلے میں سلطان راہی نسبتاً کم خوش شکل اداکار تھے جس کی بدولت وہ زیادہ تر ایکشن فلموں میں جلوگر ہوتے تاہم انہیں جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی بنا پر انڈسٹری کی ہر خوبصورت اور ہر بڑی اداکارہ ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش مند تھی سلطان راہی نے اپنے کیریئر میں انڈسٹری کی ہر چھوٹی اور بڑی ہیروائنز کے ساتھ کام کیا مصطفیٰ قریشی کا کہنا تھا کہ سلطان راہی کی عوامی مقبولیت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی فلموں میں محنت کش کسان اور مزدور جیسے عوامی کردار کیا کرتے تھے جس میں وہ ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے دکھائی دیتے تھے فلم میں جب وہ یہ دیکھتے کہ معاشرے میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے تو اس کی بے خونی کے لیے گنڈاسا اٹھا لیتے اور اس سے معاشرے کے شیطان اور منفی گروہوں کا خاتمہ کرنے کی مہم پر نکل جاتے وہ معاشرے میں ہونے والی نائنصافی اور مظالم پر اس قدر دل برداشتہ ہوتے کہ زور زور سے چیختے چلاتے کہ زمین و آسمان کے قلابیں ملا دیتے اور اپنی شاندار اداکاری پر فلم بینوں کی طرف سے خوب داد وصول کرتے مصطفی قریشی نے مزید کہا کہ عام طور پر اونچی آواز میں بولنا پرفارمنگ آرٹس کا حصہ نہیں سمجھا جاتا مگر سلطان راہی برے صغیر کے پہلے اداکار تھے جن کا اونچا بولنا ان کی اداکاری کو مزید نکھار دیتا تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک آڈینس بنائی سلطان راہی کے وفات کے بعد کوئی فلم نہ چل سکی اور نہ ہی کوئی فلم ٹک سکی سلطان راہی فلموں میں ایکشن سین کروانے کے لیے کسی بھی سٹنٹ مین کی خدمات حاصل نہیں کرتے تھے وہ خود ایکشن پرفارمنگ کرتے تھے سلطان راہی نے اپنی زندگی میں گھڑ سواری کی باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی مگر وہ ایسی شاندار گھڑ سواری کرتے تھے کہ یقین نہیں آتا تھا مصطفیٰ قریشی سلطان راہی کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ عام طور پر اداکار جس نویت کا کام کرتے ہیں وہ پھر اسی حوالے سے پہچانے جاتے ہیں سلطان راہی نے اپنے کیریئر میں زیادہ تر پنجابی فلمیں کی اور یوں وہ پنجابی فلموں کے سب سے بڑے اداکار قرار پائے تہم ان کی مقبولیت پنجاب تک ہی محدود نہیں رہی انہیں سندھ، خیبر پختون خان اور بلوچستان میں بھی یقصہ طور پر پسند کیا گیا وہ پورے پاکستان کی اداکار تھے پاکستان کی آن، پاکستان کی شان تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے ان سے اور بھی زیادہ پیار کرتے تھے سلطان راہی کے بارے میں بات کرتے ہوئے مصطفیٰ قریشی کا مزید کہنا تھا کہ سلطان راہی نے پوری فلم انڈسٹری کو سہارا دیا ہوا تھا فلم انڈسٹری نے اپنے اروج کا وہ وقت بھی دیکھا جب سلطان راہی کی موجودگی میں تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد فلمیں ایک سال میں ریلیس ہوئیں جن میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملتا تھا ہر ہدایتکار اچھی سے اچھی فلم بنانے کی تکو دو کرتا نظر آتا شاندار اروج سے گزرنے والی فلم انڈسٹری کو جب زوال نے آنکھیرہ تب بھی سلطان راہی کی فلمیں ہی بن رہی تھی جس کی وجہ سے فلم انڈسٹری سے وابستہ سینکڑوں لوگوں کے گھروں کے چولے جلتے رہے فلم انڈسٹری میں جب سلطان راہی اور مصطفی قریشی فلمی مصروفیات کی وجہ سے فلموں کی شوٹنگز کے لیے میسر نہیں ہوتے تھے یا پھر بیرون ملک موجود ہوتے تھے تو ڈائریکٹرز نے ان کی جگہ محمد رانہ اور شان کو کاش کرنا شروع کر دیا چونکہ اس وقت انڈسٹری پر سلطان راہی کا راج تھا تو ڈائریکٹرز شان سے کہا کرتے کہ وہ سلطان راہی کی طرح باہیں کھول کر چلیں انتھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں اس کے مصداق شان نے سلطان راہی کو کاپی کرنا شروع کر دیا مگر انہیں مقبولیت حاصل نہیں ہوئی تاہم جب انہوں نے انڈسٹری میں دوسرا سلطان راہی بننے کی بجائے پہلا شان بننے کا فیصلہ کیا تو ان کی قسمت جس طرح پلٹی وہ ہم سب کے سامنے ہے آج وہ انڈسٹری کے سوپر سٹار کے طور پر اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں ان کی ایک وسیع فین فالوینگ ہے شان موجودہ جبکہ سلطان راہی ماضی کے سوپر سٹار تھے لہٰذا دونوں کا نہ تو معازنہ بندہ ہے اور نہ ہی دونوں کو کام کے حوالے سے ایک صف میں کھڑا کرنا مناسب ہے مصطفی قریشی نے آخر میں آفتاب اقبال کے سلطان راہی سے متعلق ریمارکس پر کہا کہ چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لہٰذا ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ان کی شخصیت کے لیے انتہائی معیوب ہیں اس طرح مصطفی قریشی نے آفتاب اقبال کے معاملے پر اپنی رائے دی اور شان اور سلطان راہی سے متعلق حقائق سامنے رکھے ہیں بات کریں مصطفی قریشی کی پاکستان فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی اور مقبول ترین فلم مولا جٹ میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل بہت پسند کیا گیا اس فلم کے بعد مصطفی قریشی اور سلطان راہی کو لیکس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بہترین دوست بھی بن گئے تھے اور نہ صرف فلموں بلکہ نیجی محفلوں میں بھی ایک ساتھ شرکت کرتے لوگ انہیں ایک ساتھ دیکھنے کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ انہیں ہر فنکشن میں اکٹھے مدو کرتے سلطان راہی کی وفات پر جہاں پوری فلم انڈسٹری سوگ میں مبتلا تھی ان کے اہل خانہ غم چن اڈھال تھے وہیں تازیت کے لیے آنے والوں نے مصطفی قریشی کے ساتھ بھی اظہار افسوس کیا مصطفی قریشی کو سلطان راہی کے ساتھ کام کر کے جو مقبولیت ملی وہ ان کے بغیر کبھی نہ مل سکی مصطفی قریشی نے اس انٹرویو میں جس طرح سلطان راہی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر عزت اور احترام پر مبنی رشتہ تھا مصطفی قریشی فلم انڈسٹری میں سلطان راہی کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں